میں آئی وز نور ریسپونسیبل فور کس نے ٹکٹ سے چھوٹ لیا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں ان ٹکٹس بہرہ کے ایشو میں نہیں تھا نا میں انبال تھا میں تو پاکستان مسیم قادم نے پہلے خلف بھی دیا تھا تو کیا اس خلف کی بیئیس پر وہ ناہر ہوگی ہے یہ ابھی question of law ہے اس پہ ابھی ہماری legal committee اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اس کی legal implications کیا ہوں گی لیکن اس سے جو بڑی بات ہے نا اس کو نا اس نے جس کے نام کا ووٹ لیا اور اپنی consciency کو جو اس نے narrative دیا تھا جھنڈا پہنانوں نے تحریکین صاحب تھا ہاں جس بے تو اب وہ اس کا جو سب سے بڑا اس نے جواب دیا نا نا سب سے بڑی اس کی accountability ہے اس کی consciency کی عوام کرے گی جس کو اس نے اس سے vote لیا ہے تو میرا خیال سے سب سے بڑی accountability اس کی وحیبے ہوگی کتنے ووٹوں سے تحریکین صاحب سے یہ mandate چینہ گیا اندازہ پورے ملک سے یہ مجھے نہیں پتا لیکن میری ایک روڑ سے زائر ہماری جو میری جو ریڈنگ ہے ہم سے کم از کم انہوں نے ستر سے اسی سیٹیں جو ہیں ہم سے چوری کی جس میں ہماری واضحہ برتری تھی یہ ابھی ادھر ہی کھڑا ہے میرا دوست ہے سید بجات اسے انشاء example دیکھا ہوں نا 65 گجرات سے وہ بھائی میرے ایک لاکھ دس زہر کی لیٹ سے جیتا ہوئی اس میں کائرہ صاحب بھی ہے وہ سیکنڈ تھے اور اس میں ایک نون لیگ کا candidate وہ تھرڈ ہے اس میں کانون ان لوگے کانیڈیٹ اس کے پچیس تیز آر ووٹتے وہ فرسٹ ہو گئے کائرہ صاحب تھرڈ ہو گئے اور سیکنڈ ہو گئے بجات شاہ صاحب جو ہیں وہ تھرڈ ہو گئے اس طرح بے شمار اگزیمپلز ہیں اس کی کھلم کھلم دھاندلی جو بالکل نظر آ رہی ہے فلوٹنگ on the face of the record ہے میرے خیال سے اس کو لیگلی یا کسی بھی فورم پہ جوڈیشنل فورم پہ یہ جشتوائے نہیں ہو سکتی وہ پور قانونی کروائی ہو گی جنگ لڑنگیں کانون اور آئین کے اندر رہ کے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے یہ سارے ریزلٹ چاہوں گے یہ آورول ہوں گے حضر یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے پاس اکثریت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اجلاس بلانا چاہیے اپنا دیکھیں ابھی آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے کیونکہ میں ممبر ہوں تو میں بھی اس میں بیٹھ رہا ہوں آج ہم انشاءاللہ یہ سارے فیصلے لیں گے جتنے بھی ہے کیونکہ ہماری خان صاحب سے کنسلٹیشن بڑی ضروری پہلے آج کنسلٹیشن ہو جائے گی ہاں آج کیونکہ میٹن ملیں گے ہمیں کال اتوار تھی ملی سکتے تھے اب اس کے بعد کور کمیٹی کی میٹنگ ہے جو خان صاحب اس میں سجیشنز دیں گے بلکہ سجیشن کیا جو وہ ریکمینڈیشنز دیں گے جو ہم نے فالو ہی کرنی ہے ڈائریکشنز ہیں ان کی پھر کور کمیٹی اس پہ بیٹھ کے سارے فیصلے کریں گے تو آج انشاءاللہ آپ کو ایٹی ٹو نائنٹی پرچنٹ کلیر ہو جائے گی آگے کا کیا لائے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو ازاد کینڈریڈ انڈیپینڈنٹ پی ٹی والے تھے وہ چیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی ای کا حصہ ہیں اور ہماری جماعت کو کل ادم قرار نہیں دیا گیا ہمیں کسی اور جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں لیکن یہ بالکل سلمان راجہ صاحب نے یہ پیٹیشن بھی کی ہوئے جو سپریم کورٹ نے بھی ٹیک اپ کرنی ہے اگر وہ تو ہمارے حق میں فیصلہ آ جاتا تو میرے قرار سے اور اس سے کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بیک اپ آپشنز ہیں کچھ جماعتیں ہیں میں ابھی نام نہیں بتا لیتا بتا دیا تو پتا چلے وہ بندہ اٹھا کے لے دیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ بندے اٹھانے کا کام کب تک بند ہوگی یار یہ جس دن اس ملک میں نہ ہماری ساری سیاسی پارٹیوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اس ملک کے فیصلے پارلیمان کو کرنے چاہیے اور جوڈیشری ہماری بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور کوئی شخص کوئی بھی شخص جتنا بڑا بھی ہو وہ جب تک قانون کے تابع نہیں ہوگا تو یہ بندے اٹھانے والا کام کتاب نہیں ہوگا اور اون چودری صاحب جس بھاری تعداد میں جیتے ہیں میں ایک فکر جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے سلمان راجہ کا کیا فکر ہے اچھا بیسے ایک بار بتا ہوں انہوں نے چلو کر لیتے دھاندلی بیسی بڑی بھونڈے طریقے سے کی ہے لیکن انہوں نے سلمان راجہ صاحب کے ساتھ دھاندلی کر کے نے میرے خاص سے سب سے بڑی گلتی کر لی ہے وہ بالکل ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تو بڑے پائے کے وقیل ہیں آپ کو سب کو پتہ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ لٹکنے بھی نہیں دینا کیس کے جی سٹے لے لیا اور جی چل رہا ہے تین چار سال وہاں پہ تین دو تین مہینے کے اندر ہی فیصلہ کروا کے دکھائیں گے اور وہ ایکسپوز کریں گے اس پورے ایک کھلکے کی وجہ سے پوری دھاندلی وہ ایکسپوز کر کے دکھائیں گے آپ کو یار میں آپ کو بتاؤں آپ ابھی انہوں نے ون ٹو ویٹ کا سروے کر لیے بلکہ آپ نے کی ابھی ہوگا آپ کو اگر مطلب کے دس میں سے آٹھ بندے نہ کہنے ہم نے سلمان راجہ کو گوڑ دی ہے تو میرے آپ میں آپ کو جرمانہ دوں گا اتنا کلیر منڈیٹ چوری کر لی اور نظر آ رہے ہیں پولیس کے اس پی موڈل ٹو نے باہر نکال لی ہے ایک بار بتائی ہے کہ اگر وہاں پر چلے نواز شریف ہوتے ہیں شہباز شریف ہوتے سمجھ جاتا کہ سلمان راجہ کو را رہے ہیں تو یہ کون چودری کے اوپر اتنا بڑا جوا کیوں میں ہوئی کہہ رہا ہوں دیکھیں ایسے سے کینڈیٹس کو جتوا دی ہے مطلب جو گھر میں دوسری طرح سالم بھی مانگے تو ان سے گھر والے ان کو نہیں دیتے کتنی ان کی امپورٹنس ہے تو ہی ہی سمجھ نہیں آ رہی نمیہ نواز شریف صاحب چلو لے لے ووٹ آ ایک لاکھ چاہ سار پھر انہوں نے بھی نہیں لیا تو یاسمین راشد کے لے 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 پڑے لیڈر ہے پارٹی کی تو ہیڈ ہے لیکن ایک آئی پی بی کا کینڈیٹ جس کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے نہ وہ ان کو شہباز شریف صاحب نے ڈسون کر دیا پانچ دن پہلے گئے تمہارا کینڈیٹ ہی نہیں ہے اس کو اتنا ووٹ پڑھ گیا ہے کہ وہ اوپر دس پندرہ ہزار کا فرق لگا لو تو یہ آپ کبری بھی کس طرح نہ کر سکتے ہو دھانگلی میں آپ چیتہ ایک لاکھ پانچ زار کا کبر دس لگا کے اوپر پندرہ ہزار اور اٹ کر لیے صحیح ہے تو